میں یہ دولے کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ دو سال کے اندر یہ امارت یہاں پر جب تھڑی رہے گی تو اورنگا رات میں شاید اس سے خوبصورت امارت آپ کو کہنے اور دیکھنے پر ہی نہیں ملے گی جتنا محروف ہون کو ہم بناے گی تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس کا فنڈ کہاں سے جمع کیا جائے پیسے کہاں سے لائے جائے میں نے اور کو یہ کہا تھا کہ جس دن آپ اس کا بھومی پجن کریں گے یہ دکانوارے اس کو اوپر پوپ پڑھیں گے یہ دکان ہم کو ملنا چاہیے کرتے تو پیسہ جو ہے اس کے لئے کم نہیں ہوگا سیٹرل گورنمنٹ کبھی اس کے اندر ہم کونٹیوشن لینے کے ریاض داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اولیقاباد کے اچھے دن نحمدللہ آگئے ہیں اور اگر سرطان بھئی کہ ایک روپا رہی تو دوہزار چوبیس کے بعد بھی اچھے دن یوں ہی چلتے رہیں گے انشاءاللہ بہت بھارک اگریٹر اس کے کمار پانڈے جی سانگردے صاحب ایکن صاحب یہاں پر موجود اس کارکرم میں موجود امام دوستوں ساتھیوں آج اس مہروبہون کے کام کا اور گھاٹن میرے لیے ایسا لگ رہا ہے ایک سپنا جو میں نے پچھلے چھ سات سالوں کے اندر دیکھا تھا مہروبہون کو ہمیں ایک بہت ہی اچھے جریتے سے بنائیں گے آج اس کام کی شروعات ہونے جا رہی ہیں میں سب سے پہلے تو ارنگباد مہارگر پالیکار کے ایفنیل شیٹر اسٹر کمار پانڈیزی کا تحضیت سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اس کے اندر دلچسپی دکھائی اور یہ کام کے شروعات ہونے جا رہی ہیں میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ اٹھرا مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے اس عمارت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ دعوے کے ساتھ کہوں گا انشانلہ دو سال کے اندر یہ عمارت یہاں پر جب کھڑی رہے گی تو اورنگباد میں شاید اس سے خودصورت عمارت آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی جتنا مہروبہون کو ہم بنائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورنگباد کے ہمارا سنت اکنات گنمندر ہو یا دوسرے سباگرہ ہو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے لیکن وہ جو already existing عمارت تھی اس کو بھی renovate کیا گیا ہے یہ مہروبہون جو ہے اس کو گرا کر پوری طرح سے ایک نئی عمارت تیار کی جا رہی ہے تو کسی طرح کی کوئی بھی اس کے اندر گنجائش رکھی نہیں گئی ہے ایک ایک فٹ کا یہاں پر ایک ایک زمین کے حصے کا بورا صحیح طریقے سے استعمال کیسا ہو سکتا ہے ابھی آج جو یہاں پر اس کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے مہروبہون کی وہ جب بن جائے گا نیا مہروبہون اس کی سیٹنگ کیپیسٹی اور زیادہ رہے گی بہت سارے یہاں پر شاپس اور آفیسز کے لیے جگہ رکھی جائے گی جب استکمار پانڈی جی کے ساتھ اس نیروبہون کے تعلق سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس کا فنگ کہاں سے جمع کیا جائے پیسے کہاں سے لائے جائے میں نے اور کو یہ کہا تھا کہ جس دن آپ اس کا بھومی پوجم کریں گے یہ دکانوارے اس کے اوپر ٹوپ پڑھیں گے یہ دکان ہم کو ملنا چاہیے کرتے تو پیسہ جو ہے اس کے لیے کمی نہیں ہوگا سیکنل گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر ہم کانٹریبوشن لینے کی ریاض داری ہیں میں نے جو سانسکرٹک منتری ہے کشن رڈی صاحب ان کے پاس ہم نے پرستاؤں بھیج دیا ہے ان کے طرف سے مجھے پتر بھی آ چکا ہے کہ آپ کا پرستاؤں مل چکا ہے اور ہم اس کے لیے سکار احمد قریفے سے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں تو پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور جب جہاں پر پیسہ ہے تو وہاں پر دیری ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے میں اسٹکمار پانڈے جی سے چونکہ اس موقع کے اوپر ستار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ستار بھائی جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں تو دل کھول کر بیٹھتے ہیں وہ جب وہاں پر بھومی پوچھن کے لیے اس کے اناگریشن کے لیے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کون جائے گا کون آئے گا کر دیا ہے کہ میری کرسی چوبیس کے بعد رہنے والی نہیں ہے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ میری کرسی کے اوپر کوئی اور بیٹھتے والا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ چوبیس تک ستار بھائی کا برا بھر بھر خائدہ اٹھا کے لے گو اور ستار بھائی سے یہ امید کروں کہ ستار بھائی یہاں سے جاتے وقت بندے مہترم بندے مہترم ہال ہے بندے مہترم ہال ہے اور اس کے بازو حج ہاؤس ہے یہ بھی تقریباً نائنٹی پرشنٹ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے محص ایک دس پرشنٹ کام بچا ہوا ہے اور اس کی فنڈنگ بھی ہونا ضروری ہے اگر وہ فنڈنگ ہو جاتی ہے تو ستار بھائی دو مہنے کے اندر وہ کنٹرٹرز میں کہا ہے کہ وہ پوری امارت ہم دے سکتے ہیں اور ستار بھائی کہ آپ سے ہی انشاءاللہ اس کا بھی اگر مہا پر کرائیں گے جل سے جل میں نے آستکونار پانڈے صاحب کو ایک بات رسول سینٹر جو ہے اس کی کی حالت بہت خستا ہو چکی ہے میں آستکونار کچھ دن پہلے وہاں پر ایک بہلوانوں کا باڈی بیڈنگ کامپٹیشن ہوا وہاں پر اور اس نے گل کر میں گیا پھرے دیش بھر کے جتنے بھی باڈی بیڈنڈرز تے بل کی دوبائی سے بھی لے گی باڈی بیڈنڈرز وہاں پر آئے تھے اور جو جلجس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اسی کے پیچھے مجھے بٹھایا گیا میں جیسے ہی وہاں پر بیٹھا تو اچانک جلجس اٹھ کے بھاگنا شروع کیا ہو گیا ہے جلجس تو اوپر جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ لائٹ گرنے کے اوپر آگی تھی تو میں نے اسی پروگرام کے اندر میں نے ان کو یہ آشواسن دیا کہ اگلا آپ کا تو باڈی بیڈنگ کامپٹیشن اگلے سال ہوگا تو مہنو بھون کی امارت بھی مہنو آپ کا مولانا آزاد ریسرس سیکٹر کی امارت بھی بوری طرح سے بدل دی جائے گی اور مجھے خوشی ہے کہ بتاتے ہوئے اس مارک شیٹنگ کے پروڈیٹ کے اندر مولانا آزاد ریسرس سیکٹر کو بھی وہاں پر اس کے لئے فنڈنگ رکھی گئی ہے ساتھی ساتھ جو امبیٹ کا ریسرس سیکٹر ہے امبیٹ کا ریسرس سیکٹر کو بھی بہت اچھا بنانے کیلئے اس کے بارے میں بھی چرچہ ہو چکی ہے گوتم خراد صاحب آپ کو بھی ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مولانا آزاد ریسرس سیکٹر کے ساتھ ساتھ امبیٹ کا ریسرس سیکٹر جو ہے اس کا بھی کام بہت جلد ہم شروع کرے گے تو میں آس طور سے یہاں کے ایڈمنسٹریٹر راستی کمار پانڈی جی کا تحدد سے شکریہ آزا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب سے سمارٹ شیٹی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں لیکن یہ شہر کیا دربا کے یہ ہے کہ اتنے سالوں کا بیک لاغ ہے اتنے سالوں سے جو کام نہیں ہوا تھا اب وہ کام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب سبتار بھائی منتری بن گئے ہے اور بہت دن کھول کر وہ پیسہ دیتے ہیں میری امید یہ ہی ہے کہ سبتار بھائی کے بھاشن کرنے کے لیے کھڑے رہے تو کم سے کم وہاں پہ جو حج ہاؤس کا ہے اور منجمہ ترم ہال جو ہے وہ اس کے تعلق سے بھی پیچھے سے زمیر خادری صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ اورنگاباد مہانگر پانی کا ہر سال یہاں پر مسائلے کا پروگرام اورگنائز کرتا تھا اور جس کو مہانگر پانی کا پوری طریقے سے اورگنائز کرتے ہیں دو دھائی سالوں سے اسٹک کمار کی لوگ ہیں تو گھروں میں بیٹھنے ہو گئے تھے اور آپ نے اتنے وولنٹیر چھوڑ رکھے تھے ان کے پیچھے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پھوڑی سے آزادی ملی ہے تو اب چاہیں گے کہ کچھ کلچرل پروگرامز بھی اس کے اندر لیے جائے تو میں چاہوں گا کہ مشاہرے ہو یا کبھی سمیلن ہو ایسے پروگرامز کے لیے بھی کچھ بجٹ کا پرویجن کیا جائیں میں ایک بار آپ تمام کو یہ آشوا سب دینا چاہتا ہوں کہ دو سال کے اندر یہ محروب آمن تیار ہوگا مجھے خوشی ہے اس بات کی آج جاننا روڈ کے اوپر بھی چار سو بیٹ کے ہسپٹل کا کام شروع کیا گیا ہے اور وہ چار سو بیٹ کا جو ہسپٹل اورنگاباب میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہانگر پالیکہ نے بھی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے سمارٹ شکی کے ذریعے کہ ہم بہت سارے جو ہمارے ہسپٹلز ہیں اس میں نئے ہسپٹلز کو ایڈ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو مہانگر پالیکہ کے سکول جو ہیں اس کو بھی ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں وہ آسٹی کمار پانڈے جی سمارٹ شکی کے بجٹ کے اندر اور اس کا بھی پرویزن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کی اورنگاباب کے اچھے دن الحمدللہ آ گئے ہیں اور اگر سختار بھائی کی قرپہ رہی تو دو ہزار چوہویس کے بعد بھی اچھے دن یوں ہی چلتے رہے ہیں بہت 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 رہیا ملے گی ملے گی